اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کو دوست شیخ شفاق اور سوال داتے ہیں آپ کو اپنی یوٹیوب جانل جے کے جاؤ بیلٹس میں پھر نائک اپ ڈیٹ کے ساتھ چانل پر نائے تو چانل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا تاکہ جے اینڈے کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ میں اس نہیں کر پائیں گے آج کے ویڈیو میں گارنمنٹ میڈکل کالیج اینڈیٹس ایسوسیٹ ہسپیٹل جمہو کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آئی ہے اس نوٹیفکیشن انہوں نے مینشن کر کے رکھا ہے کہ جو انہوں نے سیٹاپ نیرز کے پوسٹ کو فل اپ کرنا ہے ان پوسٹ کو کئی سے فل اپ کیا جائے گا اس کا پروسیجر کیا رہے گا ایڈیوکیشن کالیفکیشن کیا رہے گی سیلیکشن کرائیٹریہ کیا رہے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے آج کے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو گئی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جو یہ پوسٹ سے ان کو کانڈریٹ کے بیس پہ فل اپ کیا جائے گا یعنی یہ صرف وان یر کے لیے اور انہوں نے یہاں پہ مینشن کر کے رکھائے گی بعد میں اس کو ایکسٹن بھی کیا جا سکتا ہے سکس یر کے لیے تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں گی کہ نیم آف دہ پوسٹ ہے جونیس ٹاپنس اور جو اس کا پیس کیل رہے گا وہ ہے ٹوانٹی فائی تھاؤزنڈ فائی ہنڈڈڈ سے لے کر ایٹی وان تھاؤزنڈ وان ہنڈڈڈ تک اور ٹوٹل ویکنس ہے ٹوٹین اور جو اس کا الیجیبلٹی کرائیٹ ایریا ہے وہ ہے ٹین پس ٹو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نرسن کا کوئی ڈپلوما ہونا چاہیے اور جو اس کا سیلکشن کرائیٹ ایریا ہے وہ ہے بیسک کولیفکیشن اور اس کے آپ کو سکسٹی پوائنٹس ملیں گے اور جو ٹیکنیکل کولیفکیشن ہوگی اس میں آپ کو ٹوٹی پوائنٹس ملیں گے اس کے بعد آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آنلین آفرین موڑ ہے آنلین موڑ آپ اپلائی نہیں کر سکتے آفرین موڑ آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کے پاس ایک فارم ہونا چاہیے اس فارم کو فلپ کرنا ہے اور فلپ کرنے کے بعد کچھ ڈاکمنٹس اس کے ساتھ آپ کو اٹیج رکھنے ہے وہ کونسے ڈاکمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ڈیٹا بودھ سٹکیٹ اس کے بعد کالیفکیشن اکڈمیک اور ٹیکنیکل مارکس ٹیٹ آف آل یئرز یعنی کہ آپ کو ہر کسی سیمسٹر کے مارکس ٹیٹ ساتھ میں رکھنے ہے اس کے بعد اگر آپ کی کوئی سپیشل کٹیگری تو وہ سٹکیٹ گیا ساتھ میں رکھنا اس کے بعد اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوگا تو وہ سٹکیٹ کی آپ اس کے ساتھ رکھنا یہ ڈاکمنٹس آپ کو اس فارم کے ساتھ رکھنے ہے اور اس کے بعد اس کو فارورڈ کرنا ہے فارورڈ کہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ ان نے ایڈریس دے کے رکھا ہے اس ایڈریس پہ آپ کو یہ فارورڈ کرنا ہے آپ سابدہ پرسنل آفسر ایسوسیٹر ہسپیٹلز آف گورنمنٹ میڈکل کالیج جمعہ اس ایڈریس پہ آپ کو یہ فارورڈ کرنا ہے آپ اس بھی پوسٹ ریجسٹر پوسٹ یا پھر وای ہینڈ بھی وہاں پہ لے جا سکتے ہے اور جو اس کا لاس ڈیٹ ہے وہ ہے ٹین تھا میں ٹو تھوزن ٹونٹی وان یعنی کہ اس سے پہلے آپ کو اس ایڈریس پہ یہ پہنچانا ہوگا اس کے بعد اگر ہم ایج کی بات کریں گے تو مینم ایج جو رکھا گیا ہے وہ ہے ایٹین یورس مینم ایج لیمٹ اور میکسیم ایج لیمٹ ہے سکشتی ڈیٹھری ڈیوز اس کے بعد جو بھی کینڈیڈٹ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرے گا وہ جن کے کا پرمینٹ ریزڈنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں گا یہ جو فارم ہے اس کو فلپ کرنا ہے اور فلپ کرنے کے بعد جو ڈاکمنٹس میں نے بتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج رکھنے اور یہاں پہ آپ کو ایک فوٹو گرپ اٹیج کرنا ہے اور اس کے بعد جو میں نے اوپر ایڈریس بتا ہے اس ایڈریس پہ یہ فاروڈ کرنا ہے آپ کو کئی سے فلپ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا ایڈورٹائز نوٹفکیشن نمبر اور اس کا ڈیٹ اس کے بعد پوسٹ اپلائیڈ فار اس کے بعد آپ کا نام پہرنٹیج ڈیڈا برت اور اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس ڈسٹک بلاک اور اس کے بعد یہاں پہ ٹین پس ٹو میں جو مارکس ہے آپ کا بورڈ آپ کے مارکس کتنے ہیں مارک ٹوٹل مارکس کتنے ہیں پرسٹنٹیج وہ یہاں پہ سب مینشن کر کے رکھنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کی ٹیکنیکل کوالفکیشن ہوگی وہ بھی آپ کو یہاں پہ مینشن کر کے رکھنا ہے ہر کسی سمسٹر کا اور یہاں پہ ٹوٹل بھی لاسٹ میں آپ کو مینشن کر کے رکھنا ہے اور جو آپ کی ڈگری کا کمپولیشن ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مینشن کر کے رکھنا ہے اس کے بعد جو آپ کی کٹیگری ہوگی وہ یہاں پہ mention کر کے رکھنا ہے اور جو بھی documents آپ اس کے ساتھ attach رکھو گی وہ یہاں پہ آپ کو mention کر کے رکھنا ہے one by one اس کے بعد یہاں پہ آپ کو last میں ایک signature کرنا ہے اس کے بعد یہ فارم complete ہو جائے گا اور اب بات رہ گئی ہے کہ یہ جو notification اور فارم ہے یہ آپ کو description میں مل جائے گا وہاں پہ آپ اس کو download کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں so guys تو یہ تھا آپ کے لئے بہت ہی important ویڈیو i hope آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا پسند آیا تو زیادہ سے ایک لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے فرینڈز تک بھی پہنچانا اب ہماری ملاقات کسی اور ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لئے take care by allah hafiz